بند ریپو سوکتو سیسی ٹھاکور جی کے ایک بھکت ہوئے نگیندہ ایک دن انہوں نے سیسی ٹھاکور جی سے کھڑ ریپو دمن کی بات کی کھڑ ریپو آپ جانتے ہیں کہ ہماری پرورتیاں ہمانے اندر جو کام، کروڈ، مد، موح، لوح اور مرز یہی ہمارے ریپو یعنی سترو ہیں ان کو کیسے دبایا جائے ان کو کیسے اپنے وس میں کیا جائے تو نگیندہ جی پوچھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کھڑ ریپو دمن نہیں کر پانے سے ادھیاتمک جیون میں اگرسر نہیں ہو سکتے ہیں کیا تو سیسی ٹھاکور جی اتر دیتی ہیں کہ دباؤ دے کر ریپو دمن کرنے سے ویبھن طرح کی پرتکریہ دکھائی دیتی ہے روگ، بیادی، ویکرتی اور سوابھاوکتا، سنایو دوربالیا اور اسٹھر مستسک بدھی بیویچنا کا واس اتیادی کتنے طرح کا ویپرے جو دکھائی پڑتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے سہج سبحاؤ نہیں رہتا ہے باہر سادھو کا بھیس ہے لیکن اندر ہی اندر جٹل ایوم کٹل سبحاؤ سبت عوستہ میں کام کامنا کا سوا جو کتنے طرح کا اس کے درار سے اجافہ ہوتا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہے پرویڑتیاں کبھی دبی رہتی ہیں کبھی اوہر آتی ہیں کبھی من کے انترال میں تیرتے ہوئے وچتر روپ میں آتم بھرکاس ہوتا ہے ان لوگوں کا ہاؤ ہاؤ پکڑ میں نہیں آتا ہے ایسے منصف سویم کے باسی اپنے لیے ایک پہیلی بنا رہتی ہیں کیوں؟ جو بھی لوگ کیا کرتے ہیں وہ سویم ہی سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کے چلنی کتھنی کرنی میں کوئی تالمیل تو رہتا ہی نہیں ہے بلکہ دیکھنے پر بہروپیا کی طرح لگتا ہے کرماغت روپ بدلتا رہتا ہے کس روپ کا جو اسٹھائیت تو کتنا ہے وہاں بھی پتا نہیں رہتا ہے اتنا جو اوسنگتی ہے لیکن اسے اس اوسنگتی کے سمبندھ میں پتا ہی نہیں چلتا ہے اس مہرت میں جو کہتا ہے دوسرے مہرت میں ٹھیک اس کا اُلٹا اتنا ہی جوڑ سی کہتا ہے کتنا ہی انشتت وردھ اور وپرویت روپ سے یہ لوگ چل سکتا ہے اس کا انمان لگانا سمبھو نہیں ہے ان لوگوں کی ورڈن یادی دینے لگے تب ایک مہا بھارت ہو جائے گا تب اتنا کہہ سکتا ہوں کامپلیکس وردھے کو سب پرس نردھ کرنے سے اس کا سلوسن سمادھان نہیں ہوتا ہے بلکہ سب کچھ کے ساتھ اسٹ کو پیار کرنا چاہیے ایم ان کو لے کر کام کارے میں مگن رہنا چاہیے جو جو وردھتک ان کی سیوہ میں جتنا لگتی ہے اتنا بھر نیح سنکوش سے لگانا چاہیے اور جہاں پر اس سے بیاغات پنپتہ ہے وہاں پر ان سب ہی کی اپیکشہ کرنی چاہیے اس کے اسارے پر ناچنا نہیں چاہیے اسٹ سوارتھ پرتشتھا مولک پریتی جنک کسی کام میں نکت رہنا چاہیے اور اچھے لگنے کی وستو یدی اسٹ ہوتے ہیں اور ویبھن طرح سے ان کو لے کر بیابت اور بیابت رہنے کا بھیاس یدی میں بنا لے سکتا ہوں تب مجھے اور کون روک سکتا ہے منسی کو رسگلہ کا سواد یدی ایک بار مل جاتا ہے تب کیا چوڑا گڑ کا لالج رہ سکتا ہے ساتھ پرتی فروری دو ہزار پندرہ پیش سنکھیا نو سے جائے گروہ